اور عوام کے یہ حق ہے کہ حکومت سے یہ سوال کریں ان کے پاس جواب نہیں ہے اس لیے فلسٹیشن کا شکار ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد میں اپنے چیرمین صاحب کو بلاول زردائی صاحب کو انشاءاللہ تعالی پیشاور کا دورہ کرواؤں گا آپ کی گلد کے سامنے لے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی گولر آز میں ہماری میٹنز ہوگی وہاں پہ رات رہیں گے میں دیکھتا ہوں کہ کس میں چورت ہے کہ چیرمین صاحب کو انشاءاللہ تعالی رہو اور یہ دوسری بات کر رہا ہے کہ میں گورنر کو گورنر آز سے باہر پیگن ہوں گا ایک بات میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اس صوبے کے خدا کیلئے جب سے گورنر نے حلف لیا ہے گورنر صاحب نے پہلے دن یہ کہا ہے کہ اس صوبے کی خاطر اس صوبے کی عوام کی خاطر میں سب کچھ کرنے کیلئے تیار ہوں یہ صوبہ مکروز ہے لائن آرڈر کی سیچویشن ایسے ہیں کہ اس کے اپنے ذلے میں بقول یہ اس کے خود دنوں نے یہ کہا ہے کہ شام کے بعد عام لوگ اپنے گھروں سے یہ نہیں کر سکتے ہیں سندھ بلوچستان اور پنجاب یہ تینوں حکومت کے کوشش کر رہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا ایک زمد دیں اس سو دنوں میں کچھ نہ کچھ ہم ڈلیور کریں جو ہم نے وعدی کیے تھے الیکشن کے دوران پنجاب کی صوبہ حکومت اور ہمارے خیبر بختلفان کی صوبہ حکومت اگر ان چاروں کو ہم کمپریزن کریں اور اس کے مطابقے پھر میں بات کروں الیکشن سے پہلے جو قائدینوں نے ہمارے قائدین نے پاک صاحبی بس پارٹی کے قائدین پاک صاحب مسلم دی کے قائدین اور پارٹیوں کے قائدین نے جو لوگوں سے الیکشن کے دوران پاک بادی کیے تھے جو اپنا منشور